انتداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے جونیا میں چار بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والے صفاق مجرم سحیل شہزاد کو تین مرتبہ سزائے موت دینے کا حکم سنا دیا درندہ اپنے انجام کو پہنچا فیصلہ سنا دیا گیا یہ فیصلہ انتداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جارج محمد عقبال نے کورڈ لکفر جیل میں سنایا انہوں نے مجرم سحیل شہزاد کو اس کیس میں ایک مرتبہ عمر کیسی سزادی سنائی ہے انتداد دہشتگردی عدالت نے مجرم سحیل شہزاد کے خلاف صحیح گواہوں کے بیانات کل بند کیے جبکہ مجرم کا تین سو بیالر ساحت میں بیان بھی ریکارڈ کیا گیا جسی پرسیکیوٹر جورنل عبدالرعوف ورطو کی سیبرائی میں تین جکنی تین میں گلائی دیئے سیکیورٹی ایشیوز کے باعث مجرم کا جیل ٹرائی کیا گیا یاد رہے کہ وزیعالہ فنجاب عثمان مردان نے رواسہ یکم اکٹوبر کو بچوں کی پاکتر مجرم سحیل شہزاد کو گرفتار کرنے کا اعلام کیا تھا اس کے بعد پولیس کی دو اکٹوبر کو انتداد دہشتگردی عدالت نے اسے پیش کر کے اس کا جسمانی ریماند حاصل کیا